میں آپ سے کوشتی ہوں کیا بیٹی اسلام کے پانچرکان کا آئینہ دار ہے اگر بیٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانکہ اقرار کرتی ہے اور اسلام کے پانچرکان پر عمل نہیں کرتی تو وہ مسلمان نہیں اگرچہ اس کا نام عائشہ و قتی جہتیوں نہ ہو شاعر کہتا ہے پھونت لے کہتی اللہ علیہ و اللہ دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں موزد سامائی مثالی بیٹی ایمان والی ہو اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کے پریشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے اچھی تغذیر پر ایمان لائے ایمان کی جب بات آتی ہے تو امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضر سمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہدہ تیار آتی ہے ایمان کے لئے شہید ہونا گوارا کیا مگر اللہ پر سے ایمان ذراسہ بھی کمزر نہ کیا ایمان والی عورت کو دیکھنا ہے تو پھر آن کی بیوی کو دیکھو پھر آن کے مہن میں کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی مگر سارا عیش و آرام چھوڑ کر ایمان کو گلے لگایا سورة التحرین سورة نمبر چسٹھ آیت زمد گیارہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے پھر آن کے بیوی کی مثال بیان کیے جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لئے جنت میں مکان بنا مجھے پھر آن اس کے آمن اور ظالم لوگوں سے نجات دے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بیویوں کی نا فرمانے کے وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا موزد سامائی مثالی بیٹی فرما بردار ہو مثالی بیٹی سچ بولنے والی ہو یہ دنیا انتہان کی جگہیں ترہ ترہ کی مصیبتیں پریشانیاں ہیں مثالی بیٹی سب رخنات کرنے والی ہو مثالی بیٹی صدقہ کرنے والی ہو روزہ رکھنے والی ہو ٹیم صفات پر عمل کر کے بیٹی ایک بہتین بہن بیٹی بیوی وہو بن سکتی ہے مثالی بیٹی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو ایسی بیٹی اللہ کے یہاں جنت سے نواز جائیں گی مثالی بیٹی اللہ کا ذکر کرنے والی ہو وہ بیٹی جس کے وجہ سے کائنات کی تصویر میں رنگ تھا پر اب بے رنگ ہی نہیں بلکہ سوسائیٹی کے ہاتھوں کٹ پٹی بنا کر رنگ دی گئی کوئی امپاں کھائی یا کسی کشتہ حال سے دیکھا ہمارے اسلام میں خواتین کو مساویہ نہ حقوق بخش ہے ہجاب کی بابندی کے ساتھ تو اپنے روز مرد کی کام انجاب دے رہی ہے درست و تدریس کا پیشہ ہوں یا سائنس ٹرکنالوجی سے واپسہ کبزو ترکی آلہ تعلیم خواتین کو متحد کر کے اپنے فرائش کی ادائیگی سے اپنی احمیت منوا لیتی ہے سورة النام سورة نمبر چھے آیت نمبر ایک سو محصر اے اللہ بیٹیوں کو نیک بیوی